اب گاؤں میں جاتا ہوں تو دل کو تکلیف سی ہوتی ہے نہ جاؤں تو بیچینی محسوس ہوتی ہے میری جڑے گاؤں میں ہیں ہم نے بڑا اچھا وقت دیکھا ہے آج کل اچھے اور برے وقت کا تصور بدل گیا ہے اچھے وقت سے لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ روپے پیسے کی فراوانی اور ہر طرح کی آزادی ہوگی برے وقت کو وہ مسئیبت کا وقت کہتے ہیں لیکن ہم پرانی لوگ اس گزرے ہوئے زمانے کو اچھا وقت کہتے ہیں جب خلوص پیار ہمدردی اور ملن ساری تھی انسانوں میں بناوٹ نہیں تھی ہر کوئی اپنے قدرتی رنگ اور انداز میں نظر آتا تھا بحروب کا رواج نہیں تھا اب بناوٹ ہی بناوٹ ہے ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئی ہوں اور ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے چکر باز ہو گیا ہو اب تو زمین بھی مسنوئی ہو گئی ہے مسنوئی خاد فصل کو اونچا ہونے ہی نہیں دیتی فصل کی طرح مردوں اور عورتوں کے قد بھی چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں سب کچھ ہی بدل گیا ہے وہاں کے ٹیلے اور گھاٹیاں بہ گئی ہیں جہاں ہم کتوں سے شکار کھیلا کرتے تھے سڑکیں بن گئی ہیں اب وہاں سکوٹر اور موٹر سائیکل چلتے ہیں باہر کے پیسے کی کاریں دوڑتی پھرتی ہیں سوزوکی گاڑیاں ویگنیں اور بسیں چلتی ہیں لوگ پیدل چلنا ہی بھول گئے ہیں ہمارے وقتوں میں ندین آلوں کی رونک الگ تھی انہیں ہم کس اور کسیاں کہا کرتے تھے ساون میں ان میں سلاب آ جاتا تھا اب چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر یہ رونک ہی ختم کر دی گئی ہے میرے علاقے کا حسن تباہ کر دیا گیا ہے یہ کہانی سنانے سے پہلے ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں آپ کہتے ہوں گے کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے اسے اتنے پسماندہ علاقے کی ترقی اچھی نہیں لگتی اور آج کے زمانے کو سو سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے اگر آپ نے ایسا سوچا ہے تو غلط سوچا ہے میں ترقی کے خلاف نہیں مجھے افسوس یہ ہے کہ جس طرح پکڈنڈیاں پکی سڑکیں بن کر اپنا قدرتی روپ کھو بیٹھی ہیں اسی طرح انسان بھی مسنوعی ہو گئے ہیں لپسٹک نے مسکراہتوں کو بناوٹی بنا دیا ہے دیہاتی علاقے میں بھی اب نئی طرز کی کوٹیاں نظر آنے لگ گئی ہیں پکے مکان اور چوبارے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے جیسے گاؤں اجڑ گئے ہوں گہمہ گہمی رہی ہی نہیں لوگ دوسرے ملکوں میں پیسہ کمانے چلے گئے ہیں روپیہ پیسہ سمیٹنے کی دھوڑ لگی ہوئی ہے میں کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں نہ جاؤں تو بیچینی ہوتی ہے جاؤں تو دل بیزار ہو جاتا ہے اس سال اپریل کے آخری دنوں کی بات ہے مجھے اپنی فصل کی کٹائی دیکھنے گاؤں جانا پڑا میں گھوڑی پر بیٹھا اور لڑکپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان ویرانوں کا رخ کر لیا جہاں ہم اپنے کتوں کے ساتھ بے گناہ خرگوشوں اور گیدنوں کے پیچھے دھوڑا کرتے تھے کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ہم بھاگتے دھوڑتے بڑھاپے میں جا پہنچے پکڈنڈی پر جا پہنچا میری جوانی کی یہ پکڈنڈی اب پکی سڑک بن چکی ہے بڑی اچھی اچھی کہانیاں بڑی بری بری وارداتیں اور اچھے برے قصے اس سڑک کے نیچے دفن ہو گئے ہیں لیکن مجھ سے ان کی یادیں کوئی نہیں چھین سکتا پتھروں اور تارکول کے نیچے دبی ہوئی اس پکڈنڈی پر پہنچتے ہی مجھے یادیں لڑکپن میں لے گئیں اور میرے اردگرد کتے بھونکنے لگے مگر دو موٹر سائیکل جو معلوم نہیں ہونڈے تھے یا یاماہا میرے قریب سے گزر کر مجھے لڑکپن سے اٹھا کر بڑھاپے میں پھینگ گئے اور میں کچھی پکڈنڈی سے ہٹ کر پکی سڑک پر کھڑا ہو گیا ان جاپانی موٹر سائیکلوں پر دو لڑکے سوار تھے ایسے لڑکوں کو آج کل نوجوان کہا جاتا ہے ہمارے وقتوں میں چودہ پندرہ سال سے اوپر کے لڑکوں کو جوان کہا جاتا تھا آج کل کے لڑکوں کو شاید اس لیے نوجوان کہا جاتا ہے کہ جوان ہونا تو ان کی قسمت میں ہوتا ہی نہیں وہ نوجوانی سے نکلتے ہی بوڑے ہو جاتے ہیں نہ ان کے قدبت رہے ہیں نہ فلمی گانوں اور ایکٹرسوں کی تصویروں نے ان کے جسموں میں کچھ رہنے دیا ہے چند دن نوجوانی میں گزار کر بڑھاپے میں جا گرتے ہیں ان دونوں موٹر سائیکلوں کے نوجوان سوار اسی نسل کے معلوم ہوتے تھے دیہاتی علاقے میں یہ نسل نئی تہذیب کے ساتھ آئی ہے میرا بچپن کا یار راجہ شہباز خان کہا کرتا ہے کہ اس سائز کے نوجوان ہمیں امریکی امداد کے ساتھ ملے ہیں وہ دونوں موٹر سائیکل لہراتے ہوئے جا رہے تھے جسے زگ زگ چلانا کہتے ہیں وہ جب میرے قریب سے گزرے تھے تو میری گھوڑی ذرا بدگ گئی تھی ان نوجوانوں نے موٹر سائیکل گھومائے اور واپس آ گئے ایک میری گھوڑی کے بہت قریب سے گزرا گھوڑی پھر ذرا سی بد کی وہ پھر واپس آئے اور اب کے آگے پیچھے ہو کر انہوں نے موٹر سائیکل میری گھوڑی کے اور زیادہ قریب سے گزاری جب ہم ان کی عمر میں تھے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ بزرگوں کے ساتھ چھیڑ خانی کریں لیکن امریکی امداد کے ساتھ آئی ہوئی اس نسل کے نوجوان اپنے دادا کی عمر کے آدمی کو چھیڑ کر لطف اٹھا رہے تھے کچھ دور آگے دو عورتیں سڑک کے کنارے کنارے جا رہی تھی موٹر سائیکلوں کے شئے سواروں نے ان کے قریب سے بھی موٹر سائیکل گزارے وہ دونوں عورتیں میری گھوڑی کے نسبت زیادہ بد کی لڑکے موٹر سائیکل زگ زگ چلاتے چلے گئے اور تفریق کے موڈ میں تھے مجھے غصہ آ گیا سڑک خالی تھی دیہات کی سڑکوں پر ٹریفک نہیں ہوا کرتی میں نے گھوڑی کو ایڈ لگائی گھوڑی دوڑ پڑی موٹر سائیکلوں کی رفتار بمشکل بیس میل ہوگی میں نے ایڈ لگا کر گھوڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور موٹر سائیکلوں تک پہنچ گیا وہ دونوں پہلو با پہلو جا رہے تھے میں نے گھوڑی کو دائیں طرف والے موٹر سائیکل کے ساتھ لگا کر اسے بائیں طرف بلکل اسی طرح کرنا شروع کر دیا مجھے معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا ہوگا ایسا ہونا ہی تھا دونوں موٹر سائیکل بائیں کو ہٹتے گئے سڑک کا کنارہ ذرا انچا اور کچھی زمین ذرا گہری تھی پہلے بائیں طرف والا موٹر سائیکل کچھے میں اتر کر گر پڑا پھر دوسرا ذرا آگے جا کر کچھے میں گھوما یا شاید بے کابو ہو کر گرا میں نے گھوڑی کو پیچھے کو موڑا اور ان نوجوان سواروں کے گرد چکر لگایا وہ گرد میں سے اٹھ کر مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے بال بڑھائے ہوئے تھے دونوں دبلے پتلے اور آج کل کے قدبت کے تھے ان کی بوشرتیں رضائیوں کے کپڑوں جیسی پھول دار تھی اور پتلوں نے دھاری دار کپڑے کی میں گھوڑی سے اترا سڑک پر سواریوں والی ایک سزوکی رک گئی ایک طرف سے چار پانچ کسان دوڑے آئے سزوکی میں دو حضرات جا رہے تھے جو مجھے جانتے تھے وہ معززین میں شمار ہوتے تھے میری طرح معمر تھے انہوں نے مجھے دیکھ کر سزوکی رکوا لی تھی مجھے توقع تھی کہ یہ دونوں لڑکے مجھے برا بھلا کہیں گے لیکن ان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے ان کے قدرتی رنگ تھے ہی پیلے چہروں پر خون کے آثار بہت کم تھے وہ سہمے ہوئے کھڑے رہے بڑھاپے نے میرے جسم میں جتنی طاقت چھوڑی ہے وہ ساری صرف کر کے میں ایک تھپڑ ایک لڑکے کے مو پر اور دوسرا دوسرے کے مو پر مارا ایک دائیں کو گرا دوسرا بھائیں کو میں نے دونوں کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا تم اس مٹی کی پیداوار نہیں ہو میں نے زمین پر پاؤں مار کر کہا تم پوٹوہار کی مٹی کے گندے کیڑے ہو جو حضرات سزوکی سے اترے تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا میں نے انہیں بتایا دونوں بزرگوں نے لڑکوں کو کہر کی نظروں سے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلان گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے مجھے ان کے دادا کا نام بتایا یہ دونوں چچا ذات بھائی تھے ان کے باپ اور ایک بڑا بھائی باہر ملازم تھے کوئت یا ابودہ بھی بتایا گیا یہ خاندان بہت اونچی ذات کا تو نہیں لیکن چھوٹی ذات کا بھی نہیں یہ دبئی کے پیسے کا نشاہ ہے ایک بزرگ نے کہا خدا نے چھپر پھاڑ کر دیا ہے اور چھپر کی طرح یہ بھی پھٹ گئے ہیں دونوں معززین سزوکی میں بیٹھے اور سزوکی چلی گئی ان نوجوانوں کا گاؤں وہاں سے ڈیڑھ میل دور تھا مجھے ان کے دادا کا جو نام بتایا گیا تھا اس نام سے میں واقف تھا کہانیاں جو سچی ہوتی ہیں ان میں اصلی نام نہ لکھے جائیں تو اچھا ہوتا ہے وعض آدمیوں کی توہین ہوتی ہے میں جس دادا کا ذکر کر رہا ہوں اس کا صحیح نام نہیں بتاؤں گا موٹر سائیکل سوات نوجوانوں کو وہیں چھوڑ کر میں ان کے گاؤں کی طرف چل پڑا میں ان کے دادا کو بتانے جا رہا تھا کہ اس کی آئندہ نسل کدھر جا رہی ہے اس گاؤں سے میں واقف تھا لیکن وہاں گئے ایک عمر گزر گئی تھی اب یہ گاؤں پہچانا نہ گیا دبائی کے پیسے کے کرش میں صاف نظر آ رہے تھے کچھے مکان بہت تھوڑے رہ گئے تھے کچھ مکان نئی طرز کے تھے زیادہ تر دو منزلہ تھے جنہیں ہمارے وقتوں میں چوبارے کہا جاتا تھا ان چوباروں کے سائے میں ایک کچھا مکان ہے جسے میں پہچانتا تھا میں نے ان نوجوانوں کے دادا کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس بیچارے کو کہاں جانا ہے چار پائی سے اٹھ نہیں سکتا اب تو موت کے انتظار میں ہے میں نے گھوڑی باہر ایک درخت کے ساتھ باندھی اور اندر چلا گیا وسیع سہن میں ایک درخت بیری کا اور ایک شہتود کا تھا بیری کے درخت کے نیچے چار پائی بیچی تھی جس پر ایک ضعیف آدمی لیٹا ہوا تھا مجھے دیکھ کر وہ بڑی ہی مشکل سے اٹھا اور بیٹھ گیا میں اس کے پاس جا بیٹھا اس نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے دائیں بائیں رکھے اور آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا پہچانا نہیں مجھے میں نے کہا اللہ جھوٹ نہ بلوائے تم سابر ہو اس نے نحیف آواز میں کہا اوے سابو تو آج صدیوں بعد کدھر آنکلا اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں میں لے کر چوما میں نے اس کی طرف سرک کر اسے گلے لگا لیا اس نے میرے گلے میں ایسے بازو ڈالے کہ الگ ہی نہیں ہوتا تھا ذرا دیر بعد اس کی سسکیاں سنائی دیں وہ رو رہا تھا اور میرا ذہن پہت دور پیچھے چلا گیا ہم نے نوجوانی میں بڑا اچھا وقت گزارا تھا اکٹھے شکار کھیلا تھا آج اس کے پاس بیٹھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہم نوجوان تھے ہمارے کتے دور دور تک مشہور ہو گئے تھے ایک روز ہماری عمر کا ایک نوجوان دہاتی جو کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا ہمارے پاس آیا کہنے لگا کہ اسے رکھوالی کے لیے ایک کتہ چاہیے رکھوالی کے کتے کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ رات کو اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کوئی مشکوک آدمی گھر کے قریب آئے تو بھونک کر اس پر حملہ کر دیتا ہے ایک تو وہ خود حملہ کرتا ہے دوسرے اس کے بھونکنے پر گھر والے جاگ اٹھتے اور باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ کتہ کیوں بھونک رہا ہے رکھوالی کے کتے کی موجودگی میں گھر میں چوری ڈکیتی نہیں ہو سکتی ایسے کتوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی گھر کے قریب سے گزرے یہ کتہ اس پر نہیں بھونکتا اس نوجوان نے اپنا نام نواب دین بتایا تھا ہم نے اسے کہا کہ کسی کو دینے کے لیے ہمارے پاس کتہ نہیں ہے ایک کتیا بچے دینے والی تھی ہم ان میں سے ایک بچہ اسے دے سکتے تھے لیکن اسے بچہ نہیں بڑا کتہ درکار تھا نواب خوش طبع نوجوان تھا اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے ساڑھے تین چار میل دور تھا ہمیں نواب اتنا اچھا لگا کہ سارا دن ہمارے پاس رہا اور شام کو گیا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے گاؤں سے میل ڈیڑھ دو میل دور چھوٹے سے ایک گاؤں میں جسے ڈھوک کہا جاتا تھا اس کی برادری کے دو تین گھر رہتے تھے ان کے ساتھ نواب دین کے خاندان کی بڑی پرانی دشمنی تھی جو نواب دین کے پیدائش سے پہلے کی تھی دونوں طرف سے دو دو تین تین آدمی قتل ہو چکے تھے اور دونوں طرف سے ایک ایک آدمی پھانسی بھی چڑ چکا تھا بعض قید کی سزا کاٹ آئے تھے مگر ان کے لڑائی جھگڑے جاری تھے ہمارے علاقے میں ایسی دشمنیاں بڑی عام تھی پھانسی کا تختہ اور کالا پانی ان دشمنیوں کو ختم نہیں کر سکے تھے نواب دین کو رکھوالی کے کتے کی ضرورت اس لیے آ پڑی تھی کہ اس کے دشمن خاندان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا ہیڈ کانسٹیبل کو ہم پولیس حوالدار کہا کرتے تھے اس وقت یہ پولیس حوالدار زلہ جہلم کے ایک تھانے میں تھا اس تھانے کا علاقہ ہمارے علاقے کے ساتھ لگتا تھا یہاں سے ہمارا زلہ راولپنڈی شروع ہوتا تھا اس زمانے میں پولیس حوالدار کا روب تھانے دار جتنا ہوتا تھا نواب دین کے دشمن پولیس حوالدار نے نواب دین کے گھر ڈاکہ ڈلوانے کا انتظام کیا تھا کسی ہمدرد نے نواب دین کے خاندان کو قبل از وقت بتا دیا تھا لیکن یہ پتا نہ چل سکا کہ ڈاکے کی واردہ کب ہوگی انتظام یوں کیا گیا تھا کہ ہمارے علاقے میں علیہ نام کا ایک خوبصورت جوان آدمی تھا وہ نامی گرامی ڈاکو نہیں تھا جرائم پیشہ تھا اسے لوگ علیہ کسی کہتے تھے کسی کے معنی ہے جرائم پیشہ یعنی وہ برے قسم کیا کرتا تھا پولیس حوالدار نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ نواب دین کے گھر ڈاکا ڈالے علیہ نکب بھی لگا لیتا تھا نواب دین کی ایک بہن جوان تھی اس کے لیے زیورات اور کپڑے بنوائے گئے تھے شادی کے لیے گھر میں رکم بھی تھی نواب دین کے دشمن چاہتے تھے کہ یہ مال لٹوا دیا جائے یہ مال انہیں اپنے گھر نہیں رکھنا تھا وہ نواب دین کے خاندان کی کمر توڑنا چاہتے تھے میں نے علیہ کو دو تین مرتبہ دیکھا تھا اس کی شکل و صورت بہت اچھی اور قدبت اور زیادہ اچھا تھا خوش طبع اتنا کہ جس محفل میں بیٹھتا وہاں اپنے دشمنوں کو بھی ہسا کر انہیں دوست بنا لیتا تھا کپڑے ساف ستھرے پہنا کرتا تھا یہ جانتے ہوئے کہ وہ جرائم پیشہ ہے سب اس کی عزت کرتے تھے وہ وارداتیں اپنے گاؤں سے بہت دور جا کر کیا کرتا تھا نواب دین کے مطلب کا کتہ ہمارے پاس نہیں تھا وہ مایوس تو ہوا لیکن ہمارا دوست بن کر رخصت ہوا ساتھ آٹھ دنوں بعد وہ پھر آیا اس کے ساتھ بڑی ہی اچھی نسل کا ایک کتہ تھا یہ بلٹیریر اور ایلیشن کی ملی جلی کراس نسل تھی نواب دین کا چچا ذات بھائی یہ کتہ کہیں سے لایا تھا نواب دین نے بتایا کہ یہ کتہ رکھوالی کا تربیت یافتہ ہے بہرحال اس کتے نے نواب دین کے ساتھ ہماری دوستی پکی کر دی نواب دین کہتا تھا تو اسے بھی ساتھ لیتے جائیں وہ دو مہینوں میں دو مرتبہ ہمارے ساتھ شکار پر گیا پہلی بار جب اس کا کتہ شکار پر جاتے ہوئے ہمارے کتوں میں آیا تو ہمارے تمام کتوں نے اسے غور سے دیکھا اور سونگا کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہمارے کتوں کا چال چلن کوئی ایسا برا نہیں تھا لیکن ہم ان کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ بھی نہیں دے سکتے تھے البتہ ہمارے یار افضل کے بولی کا مسئلہ کچھ اور تھا وہ اپنی ٹیم کا لیڈر تھا جب کوئی نیا کتہ ٹیم میں شامل ہوتا تھا ہمارا بولی اسے یہ بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ یہاں لیڈر کون ہے اس کے بتانے کا طریقہ اپنا ہی ہوتا تھا اس نے وہی طریقہ استعمال کیا نواب دین کے کتے کو دو تین پٹھنیاں دی پھر اس کی گردن کو موں میں لے کر بھمبوڑا نواب دین کا کتہ سمجھ گیا دوسری مرتبہ شکار پر گئے تو نواب دین اپنے گاؤں کے قریب ہم سے آملا ہمارے بولی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ نواب دین کا کتہ پچھلا سبق بھول تو نہیں گیا اس کی طرف غرا کر دیکھا نواب دین کا کتہ نواب دین کی ٹانگوں کے درمیان چلا گیا اس نے بولی کی اطاعت قبول کر لی تھی ان دو مہینوں میں نواب دین ہمیں اپنی دشمنی کے قصے سناتا رہا اس نے بتایا کہ ایک رات کتہ جسے رکھوالی کے لیے رات کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا بڑی زور سے بھونکا گھر کے آدمیوں کی آنکھ کھل گئی کتہ گاؤں سے باہر چلا گیا تھا اور واپس آ رہا تھا گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی آدمی آیا تھا وہ علیہ ہی ہو سکتا تھا سات آٹھ روز بعد پھر ایسے ہی ہوا اب کے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا اس نے اپنے مکان کے پچھوارے دو تین آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی تھی نواب دین کے گھر والوں نے دیکھا کہ کتہ جو بھونکا بھی تھا کسی کے پیچھے دوڑا بھی تھا اب بیٹھا کچھ کھا رہا تھا یہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا یہ کہاں سے آیا تھا یہ یقیناً وہ آدمی لائے تھے جو بھاگ گئے تھے انہوں نے یہ ٹکڑا کتے کے آگے اس لیے پھینکا تھا کہ کتہ اسے کھانے لگے اور وہ واردات کر جائیں مگر کتے نے گوشت کھانے سے پہلے ان آدمیوں کو بھگانا ضروری سمجھا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کتہ بہت ہی اچھی نسل کا اور تجربے کار ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ پولیس حوالدار نے نواب دین کے گھر ڈکیٹی کا جو انتظام کیا تھا اس کی کوشش ہو رہی ہے نواب دین نے یہ بھی بتایا کہ اسے پتا چلا ہے کہ پولیس حوالدار اور علیہ کی دوستی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ علیہ اس کے ساتھ گھر جاتا ہے پولیس حوالدار خود تو اپنے تھانے میں ڈیوٹی پر رہتا ہے اس کے گھر والے علیہ کی بہت خاطر توازے کرتے تھے پولیس حوالدار کی ایک بہن جوان ہے نواب دین نے ایک بار کہا اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اگر میرے گھر میں ڈکیٹی ہو گئی تو تم دیکھنا میں حوالدار کی اس بہن کو اٹھا لاؤں گا دن کو اٹھاؤں رات کو اٹھاؤں اٹھاؤں گا ضرور پھر چاہے میری جان چلی جائے بڑی خوبصورت لڑکی ہے وہ کوئی عجیب بات نہیں کہہ رہا تھا دشمنیوں میں کبھی کبھی کسی فریق کی کوئی جوان عورت اغوا کر لی جاتی تھی اس پر خون خرابہ ہوتا تھا کٹائی کے بعد جب فصل کھلیان میں رکھی جاتی تو دشمن اسے آگ لگا دیتے تھے تیسری بار ہم نے ایسے موسم میں شکار کا پروگرام بنا لیا جو شکار کے لیے اچھا نہیں ہوتا یہ ساون کا مہینہ تھا ہمارے علاقے میں ساون خوب برستا تھا ندین آلے جنہیں ہم کس اور کسیاں کہتے ہیں بہتے رہتے تھے بارش ہوتی تو ان میں سیلاب آ جاتا تھا ساون میں ہر سو ہریالی ہو جاتی تھی ہم ایسے ہی موسم میں شکار کو چل پڑے نواب دین بھی ساتھ تھا دھوپ گرم تھی لیکن ہوا تیز اور تھنڈی تھی آسمان پر سفید اور مٹیالے بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے یہ باری باری سورج کے سامنے آ کر ہمیں دھوپ سے بچاتے تھے ہم کھڑ نالے ٹیلے گھاٹیاں اور نشیب و فراز پھلانگتے دور نکل گئے ہمارے علاقے میں کبھی کبھی جنگلی بلی نظر آیا کرتی تھی میں آپ کو ایک جنگلی بلے کی کہانی سنا چکا ہوں جنگلی بلی ہمارے گھروں میں رہنے والی بلی سے کم و بیش دگنی ہوتی ہے اسے اگر آپ چھوٹے سائز کا شیر کہیں تو غلط نہ ہوگا جنگلی بلہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے انسان پر حملہ تو نہیں کرتا لیکن اس کے بچے خطرے میں آ جائیں یا خود گھیرے میں آ جائیں تو اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے ہم خاصی دور نکل گئے تھے کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا وہ جگہ کٹی پھٹی تھی اور کھڑ زیادہ تھے ہم ایک نشیب کے اوپر گئے تو کوئی پچاس گز دور ہمیں ایک جنگلی بلہ کسی چھوٹے جانور کے پیچھے دوڑتا دکھائی دیا وہ جانور خرگوش نہیں تھا بلہ اپنے شکار کے تاقب میں اتنا مگن تھا کہ اس نے ادھر دیکھا ہی نہیں کہ آٹھ نو کتے چلے آ رہے ہیں ہم نے اس کا شکار بھی دیکھ لیا وہ ایک جنگلی چوہ تھا جنگلی چوہے گھروں میں پائے جانے والے چوہوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں بلہ نے چوہے کو پکڑ لیا اور اسے موں میں لے کر ایک طرف کو چل پڑا ہمارے ایک کتے نے اسے دیکھ لیا اور اس کی طرف دوڑ پڑا دوسرے کتوں کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے ساتھی کے پیچھے ہوا ہو گئے بلہ نے رکھ کر کتوں کو دیکھا اور اپنے شکار کو موں میں لے ہوئے بھاگ اٹھا قریب کوئی درخت ہوتا تو بلہ اس پر چڑ جاتا مگر وہ بنجر زمین تھی وہاں کوئی درخت نہ تھا کتوں کی رفتار تیز تھی بلہ کچھ دور تک دوڑتا اچھلتا نظر آتا رہا پھر غائب ہو گیا کتے اس کے قریب پہنچ چکے تھے وہ بھی غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو ہم سب دوڑتے ہوئے وہاں تک پہنچے جہاں کتے غائب ہوئے تھے وہاں ایک گہرا کھڑ تھا یہ پندرہ سولہ فٹ گہرا تھا اس کے کنارے ڈھلانی تھے ایک طرف اس میں اتنا سارا راستہ تھا کہ ایک آدمی اس میں سے گزر سکتا تھا اس کھڑ کی چوڑائی تیس چالیس فٹ کے درمیان تھی جنگلی بلہ اس میں اتر گیا تھا اور کتے بھی کھڑ میں چلے گئے تھے آٹھ نو کتوں میں اکیلا بلہ کیا کر سکتا تھا لیکن وہ جنگلی تھا اور پوری طرح خون خار ہو گیا تھا وہ نکل بھاگنے کی کوشش میں تھا ہم اوپر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے بلہ کھڑ سے نکلنے کے لیے ادھر جاتا تھا جدھر تنگ سا راستہ تھا تو ایک دو کتے راستہ روک لیتے تھے وہ کھڑ کی ڈھلان سے اوپر آنے کی کوشش کرتا تو کوئی نہ کوئی کتہ اس پر حملہ کر کے اسے کھڑ میں گرا لیتا وہ جب دانت نکال کر غراتا تو کتے پیچھے ہٹ جاتے وہ خاصا بڑا بلہ تھا وہ جس کتے کے مو پر پنجا مارتا وہ کتہ دوسری بار اس کے سامنے نہیں جاتا تھا اس کے پیچھے یا پہلو کی طرف جا کر حملہ کرتا تھا جب بلے نے دیکھا کہ اس کی نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ بڑی خوفناک آواز سے غرائیا اور اچھل کر کھڑ کی ڈھلان پر اس طرف چپک گیا جو ڈھلانی نہیں بلکہ دیوار کی طرح عمودی تھی تمام کتے اس کے نیچے اکٹھے ہو کر اوپر کو اچھلنے لگے بلہ اوپر سے تیر کی طرح کتوں پر آیا اور کتوں میں غائب ہو گیا ایک کتے کی ایسی چیخیں اور ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے وہ بڑی سخت مسئیبت میں پھس گیا ہو اس آواز کو کتے پہچانتے تھے یہ خطرے کی آواز ہوتی ہے ہمارے کتے کھڑ کے اندر بکھر کر ادھر ادھر دوڑنے لگے ہم نے دیکھا کہ بلہ ہمارے ایک کتے کے کندھوں پر سوار تھا اور اس نے کتے کی گردن مو میں لے رکھی تھی ہم جانتے تھے کہ بلے کے ناخن کتے کی کھال میں اترے ہوئے ہیں کتہ چیخ اور تڑپ رہا تھا بلے نے اسے بے بس کر دیا تھا ہم نے اوپر سے کتوں کو اس زبان میں للکارا جو زبان وہ سمجھتے تھے سب سے پہلے افضل کا بولی بلے کی طرف دوڑا لیکن بلے نے کتے کو چھوڑ دیا اور وہ ایک ہی جست میں اس جگہ جا پڑا جہاں کھڑ سے نکلنے کا تنگ سا راستہ تھا اس نے سنبھل کر کتوں کو دیکھا اور باہر نکل گیا کتے ایک دوسرے کے پیچھے باہر نکلے اور بلے کے تاقب میں چلے گئے لیکن بلہ تھوڑی دور تک نظر آیا پھر غائب ہو گیا کتے ایک جگہ رک گئے وہاں شاید اس کا بل تھا جس میں وہ چلا گیا تھا وہ ہمارے ایک کتے کو زخمی کر گیا تھا بلہ کتوں کے ساتھ ہمارا لہو بھی گرم کر گیا ہم اور آگے جانا چاہتے تھے آگے ایک جگہ تھی جہاں سہ رہتے تھے سہ کا شکار کتوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے اس کے لمبے لمبے کانٹے کتے کے موں کو لہو لہان کر دیتے ہیں لیکن ہمیں سہ کے شکار میں زیادہ لطف آتا تھا ہم ایک قسم سے گزر کر اور آگے چلے گئے بھوک نے پریشان کرنا شروع کر دیا ایک بڑی اچھی جگہ نظر آئی دو گھنے درخت تھے ہم ان کے نیچے بیٹھ گئے اور سب نے اپنا اپنا کھانا درمیان میں بچائی ہوئی چادر پر رکھ دیا کھانا کھا کر اٹھے تو مغرب کی طرف دیکھا سیاہ گھٹا چڑی آ رہی تھی وہ زمین اونچی تھی جہاں ہم کھڑے تھے مغرب کی طرف افق تک اپنا علاقہ دکھائی دے رہا تھا یہ علاقہ پرچ کی شکل کا ہے اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی دور دور کے گاؤں نظر آ رہے تھے ساری زمین سبزہ زار تھی اس کے پسے منظر میں کالی گھٹا بہت اچھی لگ رہی تھی